پاکستان ویلفیر اسوسییشن کے چیرمین نائم طاہرہ اور سمرین چوہدری کے زیر احتمام ساؤتھ ہال میں عید میلن میلے کا احتمام کیا گیا جس میں کمیونٹی نے کسی ارتادات میں شرکت کی اس موقع پر خواتین کے لیے مہندی سمیت جیوری کے لیے خصوصی سٹالز بھی لگائے گئے مسارت اقبال کی رپورٹ دیکھئے مرطانیہ مید الادھا کی مناسبت سے رنگرنگ تقریبات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے پاکستان ویلفیر اسوسییشن کے چیرمین نائم طاہرہ اور سمرین چوہدری کے جانب سے ساؤتھ ہال میں عید میلن میلہ سجایا گیا میلے میلہ کے بھر سیشن فیملیز نے شرکت کی اس موقع پر خواتین مہندی لگوانے کے ساتھ جیوری کے سٹالز پر شاپنگ کرتے ہوئے نظر آئیں جبکہ بچوں نے بھی خوب تفریح کی تقریب میں خصوصی طور پر موسیقی کا بھی احتمام کیا گیا تھا جہاں پاکستانی گلوکاروں نے اپنی سوریلی آواز سے محفل میں سماں باندیا چیرمین نائم طاہر اور دیگر نے دنیا نیوز سے گفتکو کرتے ہوئے کہا کہ ایسے تفریحی ایوینڈز کے انعقاد کا مقصد بچوں سمیت بڑوں کو بھی مصروف زندگی میں سے اچھا اور پرلطف ماحول فراہم کرنا ہے سلام علیکم بہت اچھا عید جا رہا ہے آج عید شو اور اتنی زیادہ فیملیز ریکھ لی ہیں اس طرح کے موقع مہیا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو گھر میں ماری بینیں ماہیں ہوتی ہیں انہیں کام کرنا پڑتا ہے اس والے دین کھانے وکرہ بنانے پڑتے ہیں آج انہیں وہ نہیں بنانے پڑے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے ہر طرح کا فوڈ بھی یہاں ویلے بل ہے اور بچے انجوائے کر رہے ہیں میوزیکل بھی ہے تو ویل ڈین میں سبرین کو بڑا مبارک دیتا ہوں اتنا بڑا اچھا شو کرنے کی اسلام علیکم آج عید کا موقع ہے سب سے پہلے تو سب کو عید مبارک اور دوسری یہ بات ہے کہ جیسے پاکستان میں آپ کو بتا عید کا ماحول ہوتا ہے اور ابھی ہم لوگ پردیس میں موجود ہیں یکے میں یہاں پہ وہ ماحول نہیں بن پاتا تو یہ ایک اچھی کاوش ہے کریٹیو سٹیمز کی اور ہم ان کے مین سپونسر بھی ہیں جیسٹونز کے کمیونٹی کو اکٹھا کیا جائے ایک موقع ملتا ہے جسے تمام فیملیز جو ہیں وہ اکٹھی ہوتی ہیں عید مناتی ہیں اور اس عید کے موقع پہ ہماری دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کہ پاکستان کے حالات اچھے ہوں اچھا پروگرام تھا اور دیارے غیر میں ایسے پروگرام جو ہے وہ ایک نعمت ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم ملک سے باہر رہتے ہیں اور ہماری عیدیں کیسے ہی گزرتی ہیں تو ایسے جو ایفٹ کر کے جو ٹیم کریٹیو سمرین چوہدری صاحب نے جو ایک ارگنائز کیا اور ان کے صاحب جو نائیم طائر صاحب یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے کمیونٹی کا گیٹ ٹوگیدر تھا بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا ہے اپنے کلچر کو پرموٹ کیا ہے اور ایسی تقریبات ہونی چاہیے اور بہت مزا ہے پرفرموٹ ایک تو تمام عالم ہے اسلام کو میں عید مبارک وش کرنا چاہوں گا اس بار عید میں اپنی فیملی جو لنڈن میں ہیں ان کے ساتھ میں نے کی ہے اور بڑی خوشی بھی یہاں پہ عید کر کے مجھے احساس نہیں ہوا کہ ہم پاکستان سے باہر ہیں تمام لوگوں کو پاکستان میں پاکستان سے باہر پوری دنیا میں تمام مسلمان جو عید منا رہے ہیں اور حج گزرا ہے ان کو حج کی مبارک باد اور عید کی بہت بہت مبارک باد اور اپنے ملک کے لیے ہیں اور بہتdar les here پاکستانی دیمنا رہے ہیں ایسے منا رہے ہیں اے مبارک بہت مبارک بلک سو معا رہے ہیں تیسا bakمятся ہم آج ہم یہاں پاii دنیا ہنے پاکستان پید ما رہے ہیں سافرن ڈی ور ساؤھ رہے ہیں ہونے بہت مٹیاں we會 mehندیاں بھی لگوائے ہیں جولری بھی ہے kapre بھی ہے وہ مطول بھی ہوں گی لائظ تو کھارا بھی آئیے اور ہونے کیاوک اید ملہ سمارین چودری نے بڑا اچھا اید ملہ سجایا ہے لوگ سب لوگ آرہے ہیں اید منا رہے ہیں مہندی لگا رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم پاکستان میں ہیں بہت لائیولی محول ہے میجک بھی چل رہا ہے لوگ اید مل رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا لگ رہا ہے شوراکہ کا کہنا تھا کہ پروگرام میں آ کر بہت اچھا لگا دیارے غیر میں ایسے پروگرام وطن کی یادیں تازہ کر دیتے ہیں مصررت اقبال نمائدہ دنیا نیو ساؤتھ ہال لندن